سٹارٹنگ پر ہی ہمیں ایک چرچ ٹائپ پلیس دکھائی جاتی ہے پر ہاں میں پوری طرح سے شور نہیں ہوں کہ یہ چرچ ہی ہے یا کوئی اور پلیس اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ دو وائٹ کلوت پینے آدمی ایک آدمی کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک آدمی کسی قسم کا سفیل کاسٹ کر رہا ہوتا ہے اور سفیل کاسٹ کرنے کے بعد سفیل کاسٹ کرنے والا پوچھتا ہے کہ آخر کیوں تم نے ایسا آخر کیوں گیا جبکہ تم پر بہت سکسیسفل ٹریٹمنٹ بھی ہو چکے ہیں جس پر یہ کہتا ہے کہ بارونو کیا تم کو ابھی بھی نظر نہیں آ رہا اس دنیا کا خوبصورت سچ چاہے لوگ جتنی مرجی کوشش کر لیں وہ ہر روز مرتے ہیں اور ہر روز نئے آدمی پیدا ہوتے ہیں دین کہتا ہے کہ نہ تو اس دنیا کو اور نہ ہی اس کے لوگوں کو تباہ کرنا اتنا احسان ہے کیا تم سمجھے سمجھے یا نہیں بارونو and next moment ہی اسی بارونو کی آنکھ کھل جاتی ہے اور ہمیں پیدا چلتا ہے کہ یہ سب تو ایک ڈریم تھا and without wasting any further time ہمیں enemy کا theme song سنا دیا جاتا ہے and میری ویڈیو دیکھنے والے سے میں request کرتا ہوں یار آپ subscribe کیے بغیر ہی ویڈیو دیکھ کر چلے جاتے ہو اب بھی دیکھ لو میرے جو subscribe ہیں وہ 150 بھی نہیں ہوئے اور آپ جلدی سے اسے 200 کر دیں next دکھایا جاتا ہے کہ یہ سب family والے ابھی ایک ساتھ بیٹھ کر سب کھانا کھانے لگے ہوتے ہیں اور جو فارما ہوتا ہے نا وہ اپنے باپ کو اس طرح اداس اور پریشان دیکھ کر اس سے پوچھتا ہے کہ فارما کیا ہوا کیا آپ کو کوئی بات پریشان کر رہی ہے جو اس کا فارما ہوتا ہے نا وہ اس کو نا کچھ بھی صحیح سے answer نہیں دیتا کچھ دیر کے بعد ان کا ایک servant اس کے فارما کے پاس ایک letter لے کے آتا ہے اور وہ letter پارلی کے طرف سے لکھا گیا ہوتا ہے پارلی کا نام سنتے ہی ان کا یوں mother ہوتی نا وہ کہتی ہے کہ پارلی گھر واپس آنے والا تھا تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس نے اپنے letter میں اپنے واپس آنے کی خبر ہی لکھی ہوگی لیکن جب اس کا father اس letter کو پڑھتا ہے نا تو وہ بتاتا ہے کہ پارلی ابھی کچھ اور وقت کے لیے گھر واپس نہیں آنے والا اس سے کچھ کام ہے اور ادھر ہی فارما کا father اس سے کہتا ہے کہ فارما تم نا ایسا کرو میری office میں آ کر مجھ سے ملو then ہم دیکھتے ہیں کہ جو فارما ہوتا ہے نا وہ اپنے باپ کی بات مانتے ہوئے اس کے office میں آ جاتا ہے اور اس کا father اس سے کہتا ہے کہ next month یہ capital sand flavor fair رکھنے والا ہے جس پر فارما کہتا ہے کہ یہ تو وہی ہے نا جس میں ایک بہت بڑا event ہوتا ہے اور ہر چیز wholesale پر بیچی جاتی ہے اس کا father کہتا ہے کہ ہاں اور ہم بھی اس میں شامل ہوں گے فارما وجہ پوچھتا ہے تو اس کا father بتاتا ہے کہ پارلی کی letter کے مطابق ایک ہزار کلونی ایک وارث کے وجہ سے تباہ ہو چکی ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ اس event میں جو sale ہوگی نا اس کی وجہ سے یہ وارث کہیں ادھر نہ آ جائے پارلر اپنے letter میں اور بھی بتاتا ہے کہ کس طرح اس وارث پر کام کرنے والے سینٹس میں سے پہلے ایک سینٹس مرا اور پھر کچھ ہفتوں کے بعد ایک دوسرا سینٹس بھی مر گیا اور پھر اس lab کو پوری طرح سے seal کر دیا گیا تھا فارما یہ سب سننے کے بعد پریشان ہوتا ہے اور شوک بھی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا اس میں اور information نہیں دی گئی دین برونو جواب دیتا ہے کہ ایک device وہ بھی ایک unknown inventor ایک tool کے طور پر کالنج میں introduce کروائی گئی تھی سینٹس کٹ ہوتا ہے اور ہم اس اینک والے کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایک رپورٹ سے دیکھ کر بتا رہا ہوتا ہے کہ اس بار اس capital میں بیماری کی وجہ سے 20% کم لوگ مرے ہیں جس پر یہ لڑکی کہتی ہے کہ ہاں یہ تو سطح میں کمال ہو گیا اور پھر یہ سب اپنی میٹنگ اسی طرح جاری رکھتے ہیں اور یہ لڑکی مائن میں سوچتی ہے کہ فارما سچ میں ایک کمال لڑکا ہے اور مجھے اس کی آسانی کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے اور انڈ پر کہتی ہے کہ میں دعا کروں گی کہ ان کا جو ایمپریس ہے وہ اسی طرح ہمیشہ آگے بڑھتا رہے نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی فارما کو ہائے کرتی ہے لیکن جو فارما ہوتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ میرے پاس فسکس کرنے کو کچھ ہے پھر فارما اس کو اس وائرس کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے دن یہ لڑکی کہتی ہے کہ لیکن اب تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم اس فیر کو روک لیں جس پر فارما کہتا ہے کہ آگلے آنے والے دو ویک میں یہ شروع ہو جائے گا اور کارگو کو نائیدر لینڈ سے روکنے میں بھی اب بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے اتنی دیر میں یہ جو لڑکی ہوتی ہیں وہ اندر انٹر ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لیٹر ماسٹر پارلے کی طرف سے آیا ہے فارما اس لیٹر کو اٹھاتا ہے اور اوپن کرتے ہی بہت زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ارے یہ بیماری یا یہ وائرس تو اس ورڈ میں بھی اگزیسٹ کرتا ہے پیچھے کھڑی دونوں لڑکیاں اس سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہو گیا کیا تم کچھ جانتے ہو جس پر جو فارما ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ سکیچ لو میگنیفکیشن پر لیا گیا ہے تو میں شو نہیں ہوں کہ میں تم لوگوں کو کیا بتاؤں نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ فارما اور یہ لڑکی کہتی ہے کہ تم لوگ آگے آگے چلے جاؤ اور ہم بھی تم لوگوں کے ساتھ مل جائیں گے لیکن پہلے جو کام جو رہتا ہے نا اس کو پورا کر لے فارما ان سے کہتا ہے کہ جب تم اسیوری پہنچ جاؤ تو ایڈمن سے انسٹرکشن لے لینا میں نے پہلے ہی ان کو ساری انفورمیشن دے دی ہے آگے خود سنبھال لیں گے پھر ان میں سے یہ جو لڑکا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ تم ٹینشن نہ لو سب کچھ ہم پر چھوڑ دو ہم اس بلیک ڈیتھ کو اس ایمپریس میں آنے نہیں دیں گے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں سین کٹ ہوتا ہے اور یہ جو فارما اور یہ لڑکی برونوں کے آفیس میں آتے ہیں فارما کہتا ہے کہ میں کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں بیماری کے بارے میں اور بتاتا ہے کہ میں نے کنفرم کر لیا ہے یہ بلیک ڈیتھ وائرس ہی ہے برونوں کہتا ہے کہ مجھے پہلے ہی ایسا ہی کچھ لگ رہا تھا اور یہ جو وائرس ہے یہ آخری مطبع دو سو دس سال پہلے اپیر ہوا تھا دین یہ برونوں کہتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے جس پر یہ جو فارما ہوتا ہے نا وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے بہت کچھ پہلے ہی پلان کر لیا ہے اور بہت کچھ پر عمل بھی کر چکا ہوں میں نے تو اس وائرس کی میڈیسن بھی بنا لی ہے جس کو لیو فلیکشن کہتے ہیں یہ سب سن کر برونوں بہت زیادہ حیران اور بہت زیادہ شوک بھی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں اور جو تم نے کیا ہے وہ سچ میں بہت زیادہ امپریسیو ہے دین جوش میں آکے کہتا ہے کہ اب ہمیں پلیسیا جانا چاہیے دین یہ دونوں اس ایمپریس کے پاس مدد مانگنے کے لئے آ جاتے ہیں اب کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ ایمپریس فارما سے پہلے ہی بہت زیادہ امپریس ہے تو وہ ان کی مدد کرنے کے لئے راضی ہو جاتی ہے نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اڈوانس ٹیم کو بتا دیا ہے کہ ہم آج ڈیپارٹ ہو جائیں گے نیکس مومنٹ ہی یہ جو فارما ہوتے ہیں وہ ایک بار پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا میں ست میں اس وائرس کو روک لوں گا اور خود پر ہی ڈاؤٹ کرنے لگ جاتا ہے ایسے بروسہ دلاتی ہے کہ تم کن باتوں میں ہو گئے ہو ہم سب کو بتا ہے کہ تم نے ہمارے لئے کیا کیا ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم نے بہت سے لوگوں کی جاننے بھی بچائی ہیں اور یہ دونوں دور کھڑے فارما کو چیئر اپ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ لڑکی پھر سے اس سے کہتی ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو اور مجھے تم پر پورا بروسہ ہے اور اب فارما اس کی ان باتوں سے پھر سے چیئر اپ ہو جاتا ہے اور فلی موٹیویشن کے ساتھ وہاں سے پھر سے چلنا شروع کر دیتے ہیں پلس یہ اپیسوڈ ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے اب اس کا نیکس اپیسوڈ تو ہمیں کچھ دنوں میں دیکھنے کو مل ہی جائے گا تو میں اسے بھی ایکسپلین کر دوں گا تو اس لئے آپ اس چینل کو بی شور سبسکرائب کر کے جانا تاکہ آپ نیکس آنے والی ویڈیو کو بھی دیکھ سکو موسیقی موسیقی